نمشکار دوستوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہد کہ گرم پانی کے ساتھ اگر آپ شہد کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے شریر کو کیا لاب ہوتے ہیں دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کئی سارا پیسہ جنگ پوڑ اور تیل سے بنی چیزوں کو کھانے میں خرج کر دیتے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر میں اوریجنل شہد خرید کر رکھا ہے دوستوں اگر آپ کے گھر میں شہد نہیں ہے تو یہ ویڈیو پورا آپ دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں شہد جرور رکھ دیں گے دوستوں شہد ہماری شریر کے لیے بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اور اسے آئیوروید میں امرید کہا گیا ہے شہد میں امرید تولی شکتی ہوتی ہے امرید تولی گن ہوتا ہے شہد ایک ایسا خدیع پدار تھے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے ہزاروں سال تک یہ شد ہی رہتا ہے آئیوروید میں شہد کو امرید سمان مانا گیا ہے اور میڈیکل سائنس بھی شہد کو سروتم پوسٹیک اور انٹی بائیوٹک بندار مانتی ہے لیکن آسچری کے بات یہ ہے کہ شہد کی ایک بوند اگر کتہ کھا لے تو وہ تورنت مر جاتا ہے کتوں کے لیے یہ زہر کے سمان ہوتا ہے دوستوں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ شہد اور نیمبو کے رس کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے شہریر کو انگینت فائدے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ شہد کو کیول گرم پانی میں ملا کر تین مہینے تک روزانہ سیون کرتے ہیں سویر اکھالی پیٹ تو آپ کے شہریر کو کئی سارے لاب ہوتے ہیں دوستوں ہم کئی ساری بیماریوں سے ڈیلی روٹین میں پریشان ہوتے ہیں کئی ساری ہمارے شہریر میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جن سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم ہزاروں روپے دوائیوں میں خرچ کر دیتے ہیں لیکن دوستوں شہد ایک ایسی چیز ہے ہی ہے سویرے اٹھنا ہے ہلکا گنگونا پانی کر کے اس میں ایک چمچ آپ اوریجنل شہد ملا کر پی لیں آپ گاؤں سے کسی سے بھی کھریر سکتے ہیں برانڈڈ شہد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ وہ شہد ملا کر گرم پانی نیمی تین مہینے تک پی لیں آپ کے شہریر میں کئی سارے لاب ہو جائیں گے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ شہد کو زیادہ گرم پانی میں آپ کو ملا کر نہیں پینا ہے اس سے شہد کے گون سماپت ہو جاتے ہیں اگر آپ گرم پانی کو شہد کے ساتھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے ویٹ لوز میں بہت ہی فائدہ کرتا ہے اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ڈائٹنگ پہ ہیں کافی سارا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شہد ضرور پیئے آپ شہد نہیں پیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے لیکن اس کا پریوک کریں یہ آپ کے شہریر میں میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور ویٹ لوز کرنے میں بہت ہی لابکری ہوتا ہے آپ کو روزانہ سویرے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا ہے اگر آپ نیامیت شہد پیئے گے تو آپ کی آلس کی پروبلم ٹھیک ہو جاتی ہے شہریر میں جو تھکان رہتی ہے کمزوری آتی ہے ہمیشہ نیند آنے کی عادت بنتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہ شہریر کو ارجاوان کر دیتا ہے شہد کا نیامیت پریوک کرنے سے آپ کو اگر ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی شہد ایسی ڈیٹی کو کم کرنے میں بہت ہی لابکری ہوتا ہے اس میں انٹی سیپٹک انٹی وائرل اور انٹی بیکٹریل گون ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گیس ایسی ڈیٹی کی پروبلم کو ٹھیک کر دیتے ہیں نیامیت شہد پینے سے آپ کی شریر میں کھون کا وکاس ہوتا ہے کھون کی صفائی ہوتی ہے اور شریر میں روگ پرتی روڈک شمتہ بڑھ جاتی ہے جو موس میں بیماریاں جیسے کی کورونا مان لیجے سوائن فلو مان لیجے یہ ڈائریکٹ آکے جو کم ایمینیٹری کے لوگ ہوتے ہیں جن کی روگ پرتی روڈک شمتہ کم ہوتی ہے انہیں اٹیک کرتے ہیں لیکن اگر آپ شہد کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے شریر میں روگ پرتی روڈک شمتہ کافی بڑھ جائے گی اور یہ بیماریاں آپ پر اثر کرنے میں کم شکشم ہوگی شہد پینے سے آپ کی سکن کی کوئی بھی پروبلم ہو گئی جیسے اسکن پر کالاپن پیمپلز پیمپلز کے نشان یا پھر اسکن پر چمک کی کمی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے آپ کسی بھی عمر کے کیوں نہ ہو شہد آپ نیمیت سیون کریں اور اپنے چہرے کو دو سے تین مہینے بعد دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی بڑیا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے کاف کی سمسیاں میں بھی شہد بہت ہی گنکاری ہوتا ہے سانس لینے کی تکلیف میں شہد بہت ہی لابکاری ہوتا ہے یہ آپ کے فیم فڑوں کو شکتی پردان کرتا ہے نیمیت آپ کو گرم پانی کے ساتھ شہد پینا ہے گنگنے پانی کے ساتھ یہ آپ کے شہریر کو ڈیٹوکس کرتا ہے ڈیٹوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شہریر میں کئی ساری ایسی گندگیاں ہوتی ہیں جو کہ نورملی طور پر ہمارا شہریر باہر نہیں نکال پاتا ہے جب آپ اس پانی کو پیتے ہیں تو یہ پانی آپ کے شہریر کے اندر جا کر آپ کے شہریر کی جتنی بھی میلائی ہے گندگی ہے اسے اکھٹا کر کے پیسہ آپ کے جریعے باہر نکال دیتا ہے مل کے جریعے باہر نکال دیتا ہے جس سے آپ کے شہریر کا کھون ساف ہوتا ہے کھون ساف ہونے سے آپ کے شہریر کے ہر ایک حصے میں سوچ آکسیزن پہنچ جاتی ہے اور سارے جو سیلس ہیں آپ کے شہریر میں کوشکائیں ہیں وہ کافی بڑیا سے تندرست ہو جاتی ہے پاچنکریہ اسے پینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے آپ پیتے ہی دو سے چار دنوں میں آپ کے سویرے مل تیاغ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو دوستو نیامیت روپ سے سویرے اٹھیں ایک گلاس پانی لے گنگنا اس میں ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں ویسے بھی شہد سبھی کو پسند ہوتا ہے تو آپ کھالی جنگ پوڑ میں ایک مہینہ کھرچ نہ کر کے اوریزنل کہیں گاؤں میں شہد ملتا ہو تو وہاں سے خرید لیں یہ شہد آپ کے پورے پریوار کے لیے بہت ہی لابکری ہوگا امید ہے دوستو جانکری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم ایسے اور ویڈیو آپ کے لیے بنا پائیں تنیوات دوستو